اسلام علیکم دوستو آج ہم کنڈنسر کے بارے بات کریں گے ریفیجیٹر کا بہت ہی مین حصہ ہے کنڈنسر جو کہ ہیٹ کو خارج کرتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے پہلے ریفیجیٹر میں جو کنڈنسر آتے ہیں بارڈی کنڈنسر جو بولتے ہیں وہ کام پر گھتے ہیں تو اکثر ضرورت نہیں پڑتا ہے لیکن آج کل دن پر انہوں کو پتا ہے کہ قوالیٹی کا متجہ رہی ہے تو جتنے پھر تقریباً آ رہے ہیں انہوں نے بارڈی کنڈنسر لگانا پڑتا ہے لوہے کا کنڈنسر ہوتا ہے لوہہ سے لوہہ مکس ہوتا ہے تو وہ سال چلے دو سال چلے نصیب چار سال چلے اس کے بعد یہ لیگ ہوتا ہے تو اس کو لگانا پڑتا ہے تو اس کے بارے بات کریں گے کہ کونسے ریفیجیٹر میں کونسے کنڈنسر میں کس سائز کا کنڈنسر لگایا جاتا ہے تو اس کی سائز کیلوشیٹ پہ آپ کو آخر پہ بتائیں گے اور پھر حال یہ ہمارے پاس ایک ریفیجیٹر ہے تو اس کے آپ نے یہ چیز خیال کرنی کہ خالی اپنے اس کے لیبل پہ نہیں جانا اب لیبل پہ تو دو سو بیس وارڈ لکھا ہے لیکن دو سو بیس وارڈ کی یہ فیج نہیں ہے فیج یہ چھوٹی ہے تو آپ نے حالی لیبل پہ نہیں جانا آپ نے اس کا چیمبر کو کھول کے چیک کر لینا ہے اس کی پائپنگ کتنی لیبل بھی گڑت ہو جاتا ہے اب اس کی دیکھتے ہیں پائپنگ یہ ون فائف کی بارڈی ہے تو یہ دو سو بیس وارڈ کی نہیں ہے یہ ون فائف کی بارڈی ہے اس حساب سے اس میں کننسر لگایا جاتا ہے اب بھارے فیجیٹر کا کمپیسر کے حساب سے ون فائف ون فو سا سے کننسر ڈبل لگایا جاتا ہے اس کی لینڈ جو تھی کسی نے کارڈ دیسی جٹ سے تو لہٰذا ہمیں اس کے لگانا پڑا ہے اس کا لینڈ ہے ویسے کاپر میں تھا بارڈ کننسر لیکن کسی کاری کرنے پہلے کاٹا ہوا تھا تو ہمیں مجبور لگانا پڑا تو اس کا دیکھے کار یہ ہے کہ آپ نے اس کی پیمائش کرنی پڑتی ہے اس کی لینڈیں تین سو لگا پائپ ہوتا ہے اس کو آپ نے ناپ لینا پڑے گا کہ جو لینے کتنے فٹ کی ہے ان چیتے سے ناپ لے کے تاں کہ کیلکلیشن پرپر ہو سکے اب کننسر کا سسٹم یہ ہے کہ کیوں میں پرپر کیلکلیشن تو ہم نہیں کر سکتے لیکن یہ ہے کہ چلو ایک تجربے کے ساتھ سے کننسر لگایا جاتا ہے کننسر تین سے چار فٹ آگے پیش ہو جائے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ ہم ایک دیکھ کروکشن نہیں کرتے کمپنی جو بناتی ہیں وہ کروکشن پر ریفیجر بناتی ہیں ابھی اس کے ایک پائپ جو ہے تقریباً اٹھارہ انچ کا جیٹھ فٹ کا ایک پائپ ہے اس دیکھے سے پورے آپ نے پائپ ناپ لینے اور اس کے بعد آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے کہ کتنے فٹ کا ابھی ہم نے ناپ کیا تو یہ تقریباً دونوں جالییں ملا کے تقریباً ساٹھ فٹ کے قریب بند رہا ہے تو ون فائف کے کمپیسر میں تقریباً ساٹھ فٹ باسٹھ فٹ یا اوپر نیچے دو تین فٹ آگے لگتے ہیں تقریباً اس میں آپ کرنے سے لگانا ہے کیونکہ ایکزیٹ کلکولیشن ہم نہیں کر سکتے کمپنی کی جید ہوتی ہے وہ ہر چیز کمپیسر ہوتا ہے پرشے پورا ہوتا ہے وہ ہم جو سمال کرتے ہیں کمپیسر پرانے ہوتے ہیں پرشے بھی کام ہو جاتا ہے تو پرپر کلکولیشن نہیں ہو سکتی یہ سب تجربے کی بنیاد پر کرنا پڑتا ہے ہے تھوڑا ذہن کو استعمال کرنا ہے کرنے سے بڑا لگ گیا تب بھی کلکولیشن نہیں ہوگی اور چھوٹا لگ جیا تو تب بھی ہیٹ پیشر کرتا ہے اب اس کی ہم نے ایک بنایا ہے آپ سمجھانے کے لیے بان تھاڑ کا کمپیسر اس میں سی فٹ لگانے پڑے گا ون فور پر ستر ون فائف پر ساٹھ فٹ ون سکس پہ پچاس اور ون ایٹ پر چالیس فٹ ون ٹرے کمپیسر میں تیس فٹ اس میں دو تین فٹ آگے بچھے ہو سکتا ہے تو یہ ایک اندازہ ہے اس حساب سے آپ کوئی بھی کمپیس ہو جیسے ون تھرڈ کا فٹ آگیا تو آپ نے کرنے سے لگانا ہے تو آپ اس کو ماب کرنا پڑے گا کہ پیپ کتنے فٹ کا ہے اس حساب سے جالی لگانے پڑتی ہے اب ون تھرڈ کا کمپیسر ہے تو اس پر ون تھرڈ کی جالی نہیں لگے گی وہ کلکولیشن کرنے پڑے گی تو آپ نے بڑے تکس اس میں جالی لگانے ہیں کمپیسر میں کلکولیشن نہیں چلے گی یہ آپ کو ناپ لینا پڑے گا کمپیسر میں خیال کرنا ہے کہ کمپیسر لگانے کے بعد اسی بیچ میں آپ نے گیپ دینا ہے تو کمپیسر کی ریبٹ لگا لیں کوئی اور چیز دیتے ہیں ہم نے کمپیسر کی ریبٹ لگا گیا اس میں گیپ دیا ہے گیپ دینے سے جو کی ہیٹ اس میں ٹانسہ نہیں ہوگی اور یہ ٹمپیسر اچھا چلے گا آپ کو پتہ ہے دن پر گرمی چاڑی ہے تو اکثر دیکھنے میں کنڈر سے دونوں ملاک لگا جاتے ہیں اس پر بڑا کلکولیشن میں فرق آتا ہے دوستو چینل کو سبکرائب کر دے کریں کیونکہ اس سے مائی حضر ہوتی ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور یہ تھی آنچہ ویڈیو امید ہے دوستو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ